بسم اللہ الرحمن الرحیم آدمی عام شہری کی بھی اتنی ہے یہ عدالتیں آپ کی ہیں ہم تو صرف ان میں بیٹھے اس کو مین کرتے ہیں لیکن کہ دروازے آپ سب کے لئے کھلے ہیں یہ ڈیٹھ سو سالہ جو تقریبات ہیں یہ ڈیٹھ سو سالہ کا جو جشن ہے یہ ہم سب کا ہے اس میں آپ سب شامل ہیں میں آج تو صرف شکریہ دا کر سکتا ہوں پہلے اپنے برادر ججز کا یہ میوزیم کا آئیڈیا جسے انوار الحق صاحب میرے پاس لائے میں نے بھی چندگر جا کے یہ میوزیم دیکھا تھا لیکن یہ آئیڈیا کہ اس کو یہاں بنایا جائے یہ ان کا آئیڈیا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ انڈیا بھی گئے جسٹس انوار جسٹس فرو خرفان خان صاحب اور جسٹس شباز رزی صاحب انڈیا گئے انہیں ادھر سے بھی چیزیں کلیکٹ کی ان کا شکریہ اور جسٹس ایرم گل صاحبہ بھی جہاں یہاں ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ ساری ٹیم نے مل کے یہ کام کیا ہے دیکھیں ہر چیز جو یہاں ہوتی ہے ایک ٹیم ایفرٹ سے ہی ہوتی ہے ہمیں ایک ٹیم ہیں اور ایک ٹیم ہی آگے چلتے ہیں یہ سارے جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو چل رہی ہیں یہ سارا ٹیم ایفرٹ کا ہی ایک نتیجہ ہے سو میں اپنے برادرز جاجز ان سیسٹر سے بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا ایفرٹ کیا اور ایک بہت خوبصورت میوزیم جس کو میں نے صبح تھوڑا سا جا کے دیکھا ہے آپ بھی انجوائے کریں گے جب ہم سب اوپر جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے تو اس کا شکریہ میں جو ہمارے لاہور میوزیم کا ساری ٹیم ہے ڈاکٹر نوشابہ ہے اور میڈم افرٹ جنہوں نے بہت عالی تقریر کی ہے صبح گھبرا رہی تھی کہ میں تقریر کیسے کروں گی بہت ہی آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ایفرٹ کیا ہمارے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے محنت کی ہے بہت شکریہ جی لاہور میوزیم کا بھی آن دی کمیمیریٹیو سٹیمپ آن دی پرائیم منسٹر جنہوں نے اس کو پروسس کیا اور پرمیشن دی اس کی فیڈل گورنمنٹ کا بھی شکریہ پاکستان پوسٹ کا شکریہ جو نیازی صاحب یہاں بیٹھے ہیں پوسٹ ماسٹ جنرل ان کا شکریہ کہ یہ ہمارا کمیمیریٹیو سٹیمپ آج پبلک کے لیے اوپن ہو گیا ہے اور استعمال ہوگا یہ مارک کرے گا ہماری 150 اینیورسری 100 اینیورسری پہ بھی ہمارا یوں ہی سٹیمپ جاری ہوا تھا اس زمانے میں ہمارے چیف جسٹس پاکستان کے کورنیلیس صاحب تھے اور ہائی کورٹ کے نام اللہ خان صاحب تھے جسٹس اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یادگار رہے گی کہ ہمارا 500 سال اس سال کمپلیٹ ہوا ہے سو بھرمیرٹیو سٹیمپ میں بہت شکریہ جنرل پاکستان جنہوں نے اس میں بہت مدد کی ہماری اس پروسس کو آگے لے جانے میں میں آپ سب کا once again I want to thank everybody for being here we'll have the oath ceremony later but thank you for being here بہت شکریہ